مطرو لائیو ہو رہا تھا لائیو سگنل انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے بار بار انٹرپٹ ہو رہا تھا اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو میں قسم تھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی پوری جندگی میں پوری جندگی میں پچاس پلس کا ہو رہا ہوں لیکن پوری جندگی میں مجھے یہ گیان کبھی نہیں مل پایا تھا کہ میرے دیش کا سچا ایمان پسند ہندوستانی مسلمان ہندوستانی مسلمان یہ مسلم نہ سیریہ کا ہے نہ پاکستان کا ہے نہ عراق کا نہ افغانستان کا باہر کا مسلمان الگ ہے منگلہ دیس کا الگ ہے سب جگہ کا الگ ہے لیکن میرے دیش کا جو سچا مسلمانی مسلمان ہے نا ہندوستانی مسلمان جو درگا پجا در شہرہ رام لیلا ہولی دیوالی عید بکری سمیں ہمارے ساتھ شرکت کرتا ہے نا وہ بہت سچا ہے مجھے اس چیچ کا احساس جیون میں پہلی بار ہوا اب بھگوان قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں خود غلط سوچتا تھا میں خود غلط بولتا تھا مجھے لگتا تھا کچھ کہیں غلط ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے کیرل میں ایسا ہو رہا ہے پشیمگال میں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے یہ سب میں سوچتا تھا لیکن جب سے مجھے احساس یہ ایک پوشٹ کسی سے بات کریے اگر آپ کی باتوں میں کوئی سچائی ہے تو باتوں کی آواز سے آواز سے آنکھوں میں دیکھ کے آپ جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے میرے پاس ایسی ایسی تھر تھراتی آوازیں اتنی اتنی شکر گجار کرتی آوازیں مسلم بھائیوں کے آئیے نا کہ میں بتا نہیں سکتا اللہ آتما میری میرا پریوار میرا گھر دنیا جیسے مجھ سے تین دن کے لئے چھوٹ گئی ہے مجھے کچھ ہوش نہیں ہے کپڑے لگتے نہایا نہیں ہوتی ان دن سے کیونکہ یہ ایسا احساس ہمارے ہندوستان کتنا پیارا ہے ہمارے ہندوستان میں کتنے پیارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو دیش سے بہت پیار کرتے ہیں اور کچھ ہندو اور نیوز چینل سالے آگ بڑھ کر رہے ہیں روحید سردانہ اب اے روحید سردانہ ایک باپ کے اولاد ایک باپ ہے نا تیرا چرم اس سے بحث کر روحید سردانہ جتنے بھی پترکار ہیں جو بھی ہندو وادی بنائے ایک باپ کے اولاد ہیں ایک مطلب اصل باپ کے اولاد ہو چنوٹی دے رہا ہوں کیول مجھ سے بحث کرو کھلی چنوٹی ہے سارے ٹی وی چینلوں کو سارے ہندو وادی پترکاروں کو ایک انے لوپاد دیا ہے برامن ہندو ہوں اصلی برامن باپ کی اولاد اصلی پولیس والے ایماندار پولیس والے کی اولاد چنوٹی دے رہا ہوں مجھ سے بحث کر کے دکھاؤ اکیلے کیول بحث کر کے دکھا دو سچ میں بہت عدل حمید کو بچپ نے پڑھتا تھا روتا تھا اے پیٹن ٹھینک ہے پیوی چھے جان چلی گئی لیکن ارے یار ارے یار غلط سمجھا جا رہا تھا اب تک ہندو اور مسلم کے دنگے پیوی چینلوں نے بڑھکا سالے برشت چینل برشت چینل تمہارے چھوٹے پترکانوں کو تنکھا تک نہیں ملتی ہے تم لوگ سالے اتنے بڑے لائمار ہو تمہارے سٹوڈیو پہ کتنے دشگرم ہوتے کیا بتاؤں ٹی وی چینل لے ڈوبے ہمارے دیش کو آگے ریگو لوگ ابھی میرے آسو نکلا رونے لگ گیا لیکن سچ بولا اور کچھ نہیں سونے جارہا تھا سوتے سوتے سے پہلے لائم ہو دماغ گول ہو گیا تیر دن سے دماغ خراب ہو گیا ایک دم سے لگ رہا کیا ہو رہا ہے ہم کس دنیا میں ہم کو چونتی الو بنا رہے تھے ٹی وی چینل لوں بنا رہے تھے ہاتھ دے ہاتھ دے ہاتھ دے